تھوڑی سی وفا جہان گھر سے نکل رہا ہوتا ہے کہ بینہ اچانک آکے اسے کہتی ہے کہ جہان تم کہاں جا رہے ہو جہان کہتا ہے اکتر کو سبق سکھانے اس نے جنا حرام کیا ہوا ہے سیمل کا اور میرا بھی لیکن یہاں پہ بینہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جہان بس کرو اور اب تم بینہ کو بھول جاؤ آخر تم انہیں بھول کیوں نہیں جاتے اور میرے ساتھ نئی زندگی گزارا ہو لیکن جہان کہتا ہے کہ میں اسے اس طرح سے پریشان نہیں چھوڑ سکتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی بینہ سیمل کو کال کرتی ہے کہ تمہیں آخر مستا کیا ہے تم مجھے اور جہان کو اکیلے کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی جب بکتر کے گھر جہان پہنچ جاتا ہے تو وہ اسے وہاں پہ مار دینے کی دھمکی دیتا ہے اتنی ہی دیر میں سیمل وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ جہان چلو یہاں سے ہمیں اسے بات نہیں کرنی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جا کے وہاں کہتا ہے کہ سیمل تم اس بات کو سمجھو کہ میں تمہیں لے کر پریشان رہتا ہوں کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے سیمل بس اس کی چکر کے باتیں سنتی رہتی ہے گھر جا کے شرمین سے کہتی ہے کہ شرمین میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ ایک دم حیران ہو کے کہتی ہے کس سے جہان سے تو سیمل کہتی ہے نہیں جہان سے نہیں اس کے علاوہ کسی سے بھی تاکہ اگر جب میں شادی کر لوں تو جہان کی ہر امید اور یقین ٹوٹ جائے جس سے اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سیمل اس کے آفیس جا کے کہتی ہے کہ تم آخر میرے ساتھ نئی زنگی کی شروعات کیوں نہیں کرتے سیمل کو ہمارے بیچ میں سے نکال کیوں نہیں دیتے یہاں پہ وکیل صاحب سیمل کو کہتے ہیں کہ اب یہ لاس شیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ کیس انہی کے حق میں ہوگا تو ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک گواہ ہے جس کی گواہی سے اکتر کر ساری سچائی سامنے آ جائے گی سیمل اس بات پر بہت ہوش ہوتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ وہ کون ہے وہ کہتی ہے میں پتہ کر کے بتاؤں گی